بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے ہیں کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے پھر بخاری مسلم کے ایک اور حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب یعنی ایمان کے ساتھ اور احتساب ہے اس راہ نفس کی کوشش پلس ثواب کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اسے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے گا اور یہ میں نے سب سے سان طریقہ اس میں بتایا کہ آپ اٹلیس عشاء اور فجر کی نماز کا احتمام کریں کہ کوئی رکت فوت نہ ہو صحیح مسلم حدیث ہے ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا مسجد نبی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان مسجد میں آگئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے نبیل اسلام سے یہ خود سنا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا